ایجین گیمز پاکستان نے سکواش میں چاندھی کا تمغہ اپنے نام کر لیا جبکہ گولڈ میڈل بھارت کے حصے میں جلا گیا اس سے پہلے کشمالہ تلت نے دس میٹر اے پسٹل میں برانز میڈل بھی اپنے نام کیا تھا جبکہ سوپر مقابلوں میں ہاکی ایونٹ میں پاکستان کو شکست ہو گئی میرے ساتھ مہمان بھی بڑے زبردست میں موجود ہیں اور مزے کی بات ہے کہ دونوں ہزمن وائف ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ٹیمز کو ظاہر ہے ایک طرف خواتین اور ایک طرف مرد ازرات سکواش کے پلیئرز ان کو لیڈ بھی کر رہے تھے سکواش کے قومی چیمپینز ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب ایسے دونوں سپورٹسمن ہوں اور ظاہر ہے جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آگے فیملی میں بچے بھی ان کے سپورٹس میں ویسے لیل جسپی لیتے ہیں جو کہ بڑی ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فرحان زمان نے اور سادیا گل نے ان دونوں کو میں شکریہ ادا کروں گی اور میں فرحان اور سادیا آپ دونوں کو ویلکم کروں گی سب سے بہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ اچھی پرفارمنس چوکے آپ نے دی اور فائنل تک رسائی حاصل کیا ہے کیسا ہم حسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم ہم لوگ اس وقت چائنا میں موجود ہیں ہم لوگ آئے میں ہیں ہم نے ماشاءاللہ سے سلور میڈل اچیف کیا ہے پاکستان کے لیے اور یہ بڑی خوشی کی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ کافی عرصے بعد پاکستان نے کسی اتنے بڑے ایونڈ میں یہ میڈل اچیف کیا ہے اس سے پہلے ہم لوگ پانچے سال سے ایشن میں ہماری پرفارمنس تو ریسی لو ہو چکی تھی لیکن ابھی ہماری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی تھی ہم لوگ نے اس کے لئے تیاری کی وی تیاری کی وی تھی اور ہم نے یہ میڈل اچیف کیا ہے ہم لوگ امید کر رہے تھے کہ ہم لوگ جیتے گی کیونکہ ہم نے پول میچ میں انڈیا کو ہرایا تھا اور ہم لوگ اس پر پورے کانفیڈن تھے لیکن کیونکہ یہ نور زمان اور ناصر اقبال جو ہیں وہ بڑے اپنے پوزیشنز میں اچھا کھیل رہے تھے تو ہم نے اسی پلان کے حساب سے جس میں ہم نے پول میچ میں انڈیا کو ہرایا تھا اسی طرح کھیلایا گیا اور نور زمان اپنی طرف سے اس نے اوورال بفارم کی ہے کیونکہ وہ بڑے ہائر رنگ پلیئر سے کھیل رہا تھا اور ابھی کیونکہ وہ کافی ینگ ہے اچھا فرحان میں فائنل میں بھارت کے ہاتھوں شکست کو کیسے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی شکست کی فائنل میں ہم لوگ انڈیا سے ہا رہے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں تو اوورال ہم اچھا ہی کھیلے ہیں انڈیا سے کیونکہ انڈیا کی جو پلیئرز ہیں وہ پورا سال جو ہے باہر پی ایسے کھیل رہے ہیں جبکہ ہمارے پلیئرز ان کا انٹرنیشنل اتنے زیادہ ایونٹس نہیں ہیں لیکن ابھی ہماری سکوچ فردریشن اس پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں ہم لوگ اپنی پی ایسے رنگنگ ایرلی جو ہم بناتے ہیں مل کے فرد کیو جابانہ لوگ پلیچنrone ہوگا یہ ہے اس کی ساری کو اپت changبیرز ہرت سورہ ٹھون کے انڈیا سے بتوکی ہے اور جب آپ speaker игра جائیں جیسے ردی ہوگی تو اوورال دیکھا جائیں تو انڈیا پلیئرز کلیئرز ہیں وہ وہ где دور کھیل رہے ہیں کیونکہ یا پاکستان جسے کے ساتھ ہیں، انڈیا سے ہے پامنس کو پامنس کو آپ کیسے ریکھتے ہیں اور اچانک سے آپ کو سیورور میڈل ملا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور ہم لوگ صرف ایک سٹیپ دور ہیں بلکہ ہم لوگ جو میچ ہا رہے ہیں وہ صرف ایک پوائنٹ سے ہا رہے ہیں اس میں ریفریز کا کافی سارا یہ بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہاں پہ جو اندین ہیں ان کی کافی انبولمنٹ ہے ریفریز والی سائٹ پہ اور وہ کافی اس کو کنٹرول کرتی ہے اور ہمارے پیلیرز کو اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ریفریز کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو ایزا سینجر پلیئر میں اپنے پلیئرز کو بتاتا رہتا ہوں بیج میں کہ اس میں کیسے ڈیل کرنا ہے آپ ہمارے ساتھی رہے ہیں سادھیا کافی دیر سے خاموش ہیں ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں سادھیا ایجن گیمز میں میڈلز کی بات کریں تو پاکستان ایڈیا کے مقابلے میں پیچھے ہیں تو سکواش کھیل کی تو آپ کے شوہر بھی ایجن گیمز کھیل رہے ہیں بات کرتے ہیں آخر انڈیا کے خلاف ہار کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں سب سے پہلے تو میں پاکستان کو مبالد بات دینا چاہوں گی کہ انہوں نے تیرہ سال بعد سلور میڈل جیتا اور یہ ایک بہت اچھی پرفارمنس کی پاکستان کی طرف سے تیرہ سال بعد انہوں نے فائنل میں رسائی حاصل کی اور انڈیا کے خلاف وہ بہت اچھا کھیلی اس سے پہلے جو پول میچز میں ہمارا پاکستان کا انڈیا سے میچ ہو رہا تو ہمارے لڑکوں نے ان کو حرائے دیسے کہ میرے خزبن بھی اس ٹیم کا حصت پرحان زمان اور انہوں نے پتیم کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ وہ ان کے لئے لکھی ثابت ہوئے اور تیرہ سال بعد پاکستان جو فائنل میں پہنچا اور ہمارے جو جتنی بھی لڑکے تھے انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا ایک پوائنٹ سے جو ہار تھی وہ شاید ہم اس کو قسمت کا کھیل کہہ سکتے ہیں کہ قسمت میں شاید نہیں ہوتا تو کیونکہ نورزمان ٹینٹ آپ تھا وہاں سے وہ ایک پوائنٹ ہمیں نہیں ملا اور ہم وہاں سے آگئے تو گولڈ دیکھتے دیکھتے ہم واپس سلور پہ آگئے لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم یہ ہمارا فرس ٹپ تھا نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم گولڈ لے کے جاتے ہیں کیا بھارتی حریف انہات سنگھ کی بات کریں تو پوفارمنس میں انہوں نے جس طرح مہارت دکھائی وہ قابل دیت تھی آخر کیا آپ اس طرح سے تیاری نہیں کر سکے تھے ہم لوگ یا سپورٹ سپورٹ کی طرف سے کوئی بروقت تابون نہیں کیا گیا انہات سنگھ کے بارے میں بات کی جائے تو انہات سنگھ کافی اچھا کھیلی ہے اور وہ کیونکہ پورا سال پور کھیلتی رہتی ہے سکواش ایسی گیم ہے مچھا ایسا لگتاک کوئی بھی گیم ایسی ہے جب تک آپ انٹرنیشنل لیول کے بلے ساتھ کھیلتے نہیں ہو تو وہ آپ کو ایک سپورٹ ہسل نہیں ہوتا گر آپ ایک سال بھی بیچ میں کوئٹ کرتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل پاکستان کے لیول پر کھیلنا اور انٹرنیشنل لیول پر کھیلنا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے تو انہات سال پورا سال جو ہے ایونٹس کھیلتی رہتی ہے ڈیفرنس جس کی ویل سے اس کا جو ایکسپیرینس اور ایکسپوشر اس ٹائم تھا وہ زیادہ اچھا تھا اور وہ اپنی مہارت کو زیادہ بہتر طریقے سے دکھا سکی ٹھیک سادھی آپ میرے ساتھ رہی گا فرہان آپ کی طرف آؤں گی اپنے پریکٹس سیشن کے بارے میں کچھ بتائے گا ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ دیگر کسی گیم کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو بہت محدود ہوتی ہے کیا سمجھتے ہیں اب سکوچ نے مزید بہتری کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے کرکٹ کو کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے ہماری ملک میں کیونکہ اس میں کراؤڈ بھی انبالو ہے ہماری گیم کا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ بڑی زبردست گیم ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے کافی میند کرتے ہیں ہم لوگ جتنی میند کر رہے ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کافی زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں ہمیں اتنی فیسلیٹیز نئی مہیا پاکستان اے فوس ہمارے لیے کرتی ہے جتنا وہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پلیئرز جو ہیں ان کے ذہنوں میں کافی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو بھی چلانا ہوتا ہے تو میری یہی وہ ہے کہ باقی دیپارٹمنٹس کو جو سپانسرز ہیں ان کو چاہیے کہ سپوچ کو دیکھیں ان کو بھی اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کرکٹ کو کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ اس طرح ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر مجبورا ہمارے پلیئرز کو کیونکہ باہر سے بہت چچی اپرچنیٹیز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہی ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اپنے ملک کے لئے اسی طرح جسے ہم ابھی بھی کھیل رہے ہیں آخر میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سکواش کھیل میں دیگر خواتین بھی اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں انہیں کیا مشورہ دیں گی کس طرح وہ اس کھیل میں آگے آ سکتی ہیں میں تمام خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہو تو آپ اپنا ہمٹ پرسن دیں اور اپنے کریکٹر کو سٹرانگ رکھیں جب بھی آپ اپنے کریکٹر کو سٹرانگ رکھیں گے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں بہت آگے جا سکتی ہیں تو اپنی سلف رسپیکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اپنی ہارڈ ورک کریں تو جو لڑکے کر سکتے ہیں وہ لڑکیاں بھی کر سکتی بلکہ ان سے بہتر کر سکتی ہیں تو آپ اپنی محنت جائی رکھیں انشاءاللہ جو بھی جس فیلڈ میں بھی ہر سپیشلی سکوش فیلڈ میں آپ کو اتنی اپرچونٹیز ملیں گی تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کو سکوش کھیلنا چاہیے اور کیونکہ اس سے آپ کی پرسنیلیٹی میں کافی زیادہ نکھار آتا ہے آپ کانفیڈنس آپ کا لیول کافی بڑھتا ہے آپ کو آگے اپرچونٹیز کافی ملتی ہیں آپ یونیورسٹی لیول پیس پالرشپ آپ کو مل سکتی ہیں اور بہت ساری 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 پرچونٹیز ہیں پرام نئے آنے والے پیغام دینا چاہیں گے کس طرح وہ کھیل میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں نئے آنے والے کھیلڈیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ آئیں ہم لوگ آپ لوگ کو فلی سپورٹ کریں گے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ صرف فیملی سی گیم ہے لیکن ابھی ہم نے ریسنٹی اسلام آباد میں اپنی 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 کی ہوئی ہے اس میں ملکم کرتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے میں اور میری بائیب ہم دونوں نیو جنریشن کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس میں میں سپورٹ کر کافی شکر گزاروں کے انہوں نے اسی طرح باقی ملک والے جو سینئر پیئرز ہیں وہ بھی اپنے اسی طرح جنریرز کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں بڑا برائیٹ فیوچر ہے اس میں آپ کو صرف سپورٹ نہیں مطلب آپ کو اچھی یونیورسٹریز نشن دیتی ہیں باہر ملکوں میں اور آپ کو کافی ساری اچھی اپورٹریٹیز ملتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کھلائیں اور ہم انشاءاللہ سنزمان بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا سادے گول آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ دونوں اسی طریقے سے کھیلتے رہے اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے